ہلو اینڈ ویلکم گائز میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کر رہا ہوں سلوگن اگینسٹ گورنمنٹ اوفیشل ان سعودی ارے بیا what are the orders تو یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کل رات کی بات ہے میرے سامنے ایک اٹیک والی ویڈیو آئی تھی شاید قاسم سوری کی جو نیوز تھی وہ میرے سامنے آئی تھی پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں تھا کیا سینے کیا ہے کیا نہیں ہیں تو مجھے بعد میں پتا چلا کی وہ شاید ریسپونس تھا وہ مدینے والے انسیڈنٹ کا جہاں پر یہ انسیڈنٹ ہوا تھا کی چوڑ چوڑ کے نارے لگ گئے تھے وہاں پر یہ سلوگن لگائے جا رہے تھے تو پوائنٹ یہ ہے کی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے مدینے میں جا کر یہ نارے لگانا صحیح لگتا ہے آپ کو یا پھر کیا اتنا غلط ہے جتنا دکھایا گیا ہے یا پھر دکھ رہا ہے یا پھر بتایا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ بعد میں پتا چلے گا پہلے ہمیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد میں اپنا اپینین اپنا ریویو رکھوں گا سامنے چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب جب گئے عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ وزراء کو لے کر گئے اپنے ساتھ فیملی کے لوگوں کو لے کر گئے تو سعودی عرب کے اندر موجود سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کے باوجود وہ لوگ جہاں جہاں لوگوں کی ان پر نظر پڑی وہاں وہاں لوگوں نے ان کو چور چور کہہ کر بلایا غتار کہہ کر بلایا لوٹے کہہ کر بلایا اور ڈاکو کہہ کر بلایا اور ان کے خلاف نارے بازی کی یعنی ایک عجیب صورتحال تھی کہ پاکستان کے حکمران گئے تھے سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے دو کاموں کے لیے گئے ہیں ایک تو عمرہ کی ادائیگی کریں گے لیکن اصل کام ان کا یہ ہے کہ انہوں نے تین سو بیس یعنی تین عرب اور بیس کروڑ امریکی ڈالر کا ایک پیکج خصوصی طور پر منظور کروانا ہے اس کی درخواست کرنی ہے سعودی حکومت سے اب پتہ نہیں وہ منظور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جو عمرہ کرنے کے لیے وہ گئے تھے جب وہ حرم کے نزدیک پہنچے کیونکہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں انہی دنوں کے اندر وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہی سب سے بڑا چیلنگ تھا جو میں نے آپ کو پچھلے وی لاؤکس کے اندر بتایا کہ شہباز شریف اور ان کے رفقہ بہت پریشان ہیں کہ وہاں بہت بڑی تعداد میں نہ صرف اوورسیز پاکستانی ہوں گے بلکہ وہ پاکستانی ہوں گے جو عمرے کے لیے وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یعنی ایسے تو آپ جا نہیں سکتے بلاوہ آتا ہے تو آپ جاتے ہیں وہ لوگ جن کو بلاوہ آیا اور وہ وہاں حاضری دے رہے تھے ان کو جب یہ لوگ نظر آئے وہاں پہ تو انہوں نے ان کو چور چور کہنا شروع کر دیا امپورٹڈ حکومت کہنا شروع کر دیا ڈاکو کہنا شروع کر دیا غدار اور ان کو لوٹے کہنا شروع کر دیا ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسجد کے اندر ہوا ہے میں تھا تھوڑا کلیئر کر دوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف پکشا عمرے کا یہ جو ویڈیوز ہیں جس جگہ کی ہیں یہ ایکچولی مسجد کے اندر کا علاقہ نہیں ہے یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا تو زیادہ جگہوں پہ لوگ جوتے پہن کر چل رہے ہیں خواتین اور مرد اکٹھے بھی چل رہے ہیں لوگ جوتے پہن کر بھی چل رہے ہیں اور اسی ایریا کے اندر لوگ بیٹھوے بھی ہوتے ہیں لٹھوے بھی ہوتے ہیں لوگ نیند بھی تھوڑی پوری کر لیتے ہیں یہ مین جو جگہ ہوتی ہے گاڑیاں چلتی ہیں یہاں پہ چھوٹی جو جیسی ائرپورٹ پہ بھی ہوتی ہیں وہ گاڑیاں بھی یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں جو مسجد کے اہاتے کا اندر والا ایریا ہے جہاں سے مسجد کا حدود شروع ہو جاتی ہے وہاں سے آگے نہ کوئی جوتوں میں جا سکتا ہے وہاں سے آگے نہ یہ شٹل جا کے پارک ہو سکتی ہے گاڑی نہیں جا سکتی وہاں پہ مردوں اور خواتین کا علاقہ بھی الگ الگ ہو جاتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا تقدس ہے ان لوگوں کو فی الحال اس بات کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیں کہ یہ مارکیٹ کے اور مسجد کے درمیان کا جو کمپاؤنڈ کا ایریا ہے یہ اس علاقے میں لوگوں نے یا مارکیٹ کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے اس ایریا میں لوگوں نے ان کی توازو کی ہے اور ان کو ان کے ناموں سے بلایا ہے چور کا ڈاکو کا لٹا کا غدار کا تو لوگ ان کو وہاں پہ یہ کرتے رہے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی بہت بھاری سیکیورٹی انہوں نے منگائی تھی شہباز شریف صاحب کو گاڑی میں ٹریول کروایا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے ساتھ میں ریلنگ رکھی ہوئی تھی جو ریلنگ ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کو بھی چلا رہے تھے بہت بڑی تعداد میں پولیس بھی تھی لیکن وہ کیسے روک سکتے ہیں لوگوں کو لوگوں نے وہاں پہ نعرے لگائے لوگوں نے وہاں پہ آوازے کسیں لوگوں نے وہاں پہ ویڈیوز بنائی وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا یہ اللہ دلہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت دونوں چیز ہیں تو اب ان کے ساتھ اگر یہ ذلت اور رسوائی وہاں پہ ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ لوگ خودی ذمہ دار ہیں انہوں نے شب خون مارا ہے ڈاکہ ڈالا ہے ایک حکومت کے اوپر قبضہ کیا ہے اور پیسے خرچ کر کے کیا ہے پیسہ لے کر آئے سن سے اس پیسے کو پہنچایا ہے اسلام آباد میں اپنے ساتھیوں کی مدد سے اپنے ہمدردوں کی مدد سے اور پھر اس پیسے کو خرچ کر کے انہوں نے بندے پرچیز کیے اور پھر آہستہ آہستہ پیسہ خرچتے خرچتے انہوں نے اتنے بندے اکٹھے کر لیے کہ انہوں نے ایک حکومت کو گرا کر اس کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے عمران خان کو یہ سمجھ کے نکالا کہ وہ لا وارس ہے اور اس کا وارس کوئی نہیں ہے اس کے لیے بولنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا پوری دنیا میں جس شہر میں آپ چلے جائیں جس ملک میں آپ چلے جائیں ہر جگہ اس کے وارس نکلیں اور غصے میں ہیں لندن سے جب شریف کاندان نکلتا ہے لندن سے اور شریف کاندان کے لوگ نکلتے ہیں جدہ کے لیے کہ وہ بھی جائیں گے شہباز شریف کو ملیں گے اور عمرہ بھی کریں گے پھر پاکستان بھی واپس آنے کا ان کا پلان ہے تو وہ جب وہاں سے لندن سے نکلتے ہیں تو وہاں ان کی جو درگت بنی ہے ان کے گھر کے باہر بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ پاکستانیوں نے ان کو رخصت کیا ہے زلط اور رسوائی کا ایک جلوس تھا وہ بھی یہ کچھ تخویر آپ دیکھ لیں وہاں پہ بھی زلط اور رسوائی کا ایک جلوس تھا جہاں سے ایک خاندان نکل کر لندن سے جدہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں سے پھر یہ جیسے پہنچے شہباز شریف کے پاس سعودی رب کے لیے روانہ ہوا پھر شہباز شریف کے پاس پہنچے اور وہاں پہ پھر زلط ان کے سامنے تھی مسجد کے اندر کی مریم نواز نے تصاویر ایشو کی ہیں کچھ ویڈیوز بھی ہیں وہاں پہ کسی نے ایک نعرہ نہیں لگایا وہاں پہ کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی وہاں پہ کسی نے ایک لڑکے کا ویڈیو اور دیکھا تھا میں نے وہ اس لیے کہ وہاں مسجد کو تقدس تھا اب یہ جتنے دانشوروں کو جوش آ رہا ہے نا یا جتنے یہ جو بیکاری دانشور ہیں جن کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ مسجد کا اعترام آواز نیچی اور یہ یہ مسجد کے اندر کا ایریا مویینہ طور پر نہیں ہے جو کچھ لوگوں نے مجھے سمجھایا ہے وہاں پہ جو لوکل ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کے ایسا نہیں ہے اور یہ باہر کا ایریا تھا جہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے لوگ وہاں جھوٹے پہن کے چل رہے تھے گاڑیاں وہاں پہ چلتی ہیں وہ دوسری جو لے کر آتی ہیں اور لے کر جاتی ہیں تو یہ کمپاؤنڈ کا علاقہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ یا کوئی مرد و خواتین یہاں پ بات بھی کر لیتے ہیں آپس میں لوگ یہاں پہ سو بھی جاتے ہیں بعض وقت لیٹ کے کوئی جانماز بچھا کے یا کوئی چیز بچھا کے تو اب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اچھا یہی کام جب عمران خان کے ساتھ انہوں نے پیڑ کروایا تھا عمران خان صاحب بھی آج سے چند سال پہلے دو دار انیس میں جب عمران خان صاحب گئے دو دار انیس میں عمرہ کرنے کے لیے تو اس وقت ان کے ساتھ یہی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کیا ٹویٹ کیے تھے ایک آدمی تھا اسی نے بات کی تھا یعنی میں آپ کو ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں ملک ندیم حیدر ایک مریم نواز صاحبہ کے فالو آ رہے ہوں آپس میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صدقہ چور زکاة چور کے نعرے نیازی کے پیچھے مکہ تک پہنچ گئے اور یہ حرم کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ نعرے ایک شخص نے آکر لگائے تھے دو لوگ تھے غالباً جنہوں نے یہ کیا تھا اور وہ پی ایم لین کے بہت قریبی لوگ تھے وہ وہاں ان کے خدمتگار ہیں ان دو لوگوں نے یہ کیا تھا اس پہ مریم نواز نے کیا کہا اکتیس مہی دوزار انیس کو کہ عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں ہے یعنی عدل و انصاف صرف حشر والے دن نہیں ہوگا زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے دوسروں کو چور چور کہنے والے کو انشاءاللہ مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی یہی نظام قدرت ہے اللہ میری توبہ یہ مریم نواز نے کہا تھا اس وقت جب عمران خان کے ساتھ یہی حرکت انہوں نے بہت کوشش کر کے حرم میں کروائی تھی اچھا دوسرا بھی آپ سن لیں صرف یہ ایک نہیں ہے مریم نواز کے اس کے اندر دو ٹویٹس ہیں ایک اور بھی نکالا ہے میں نے یہاں پہ سفینہ خان وہ بھی فالور ہیں وہ لکھتی ہیں مقافات عمل خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص کا عمران خان پر آواز لگانا نیازی تجھے اللہ ہدایت دے جھوٹ بولتے ہو اللہ تجھے ہدایت دے جیسی کرنی ویسی بھرنی سچ ہے کہ ہمیں کچھ عمال کا حساب اسی دنیا میں دینا پڑتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین اب مریم نواز اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے ری ٹویٹ کر کے کیا کہہ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے اور ابھی تو آغاز ہے یعنی انہوں نے اس عمل کو اپریشیئٹ کیا جو حرم کے اندر ہوا کہ ایک شخص نے یہاں لکھا ہوا ہے اس ٹویٹ کے اندر کہ ایک شخص نے کہا کہ نیازی تجھے اللہ ہدایت دے جھوٹ بولتے ہو اللہ تجھے ہدایت دے ایک شخص نے یہ کہا اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص کہاں سے آیا اس پہ مریم نواز نے کہا کہ جھوٹے اور بہتان باز کو کیا کچھ سننا پڑ رہا ہے اور ابھی تو آغاز ہے اس کو اپریشیئٹ کیا اس وقت مریم نواز نے یہ جتنے بھی بھکاری دانشور ہیں ان میں سے اس وقت کوئی نہیں بولا ایک بھی نہیں بولا میں نام کیا لوں ان کے ساروں کے بلا ہو جائے ان کو مقبول کرنے والی بات ہے یہ جتنے بھی اس وقت ٹر 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 کر رہے ہیں نا ان میں سے ایک بھی ٹینٹہ کرنے والا نہیں بولا کسی ایک نے بھی ایک بھی بات اس دن نہیں کی کسی نے مضمت نہیں کی کہ مریم نواز نے یہ کیا کہا کسی نے مضمت نہیں کی کہ امران خان کے ساتھ اس گھر کے اندر کیا ہوا لیکن آج پبلک نے جو کیا اور وہ گھر کے اندر بھی نہیں کیا مسجد کے اندر کی ایک ویڈیو بھی ابھی تک نہیں آئی کہ اندر کوئی بتتمیدی ہوئی ہو تلال بگٹی کے ایک بند نے بال کھینچ دیا پکڑ کے لوگوں کو غصہ حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا مریم اورنگ دیب کے موں کے مرز کو لوٹا قدار چور کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ سارا کچھ ہوا ہے اور لوگوں کا یہ غصہ ہے پوری دنیا کے اندر کیونکہ انہوں نے امران خان کو زبردستی نکالا اس کے درزیادتی کی لوگ اس کے پر رییکشن کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں ان کو دیکھیں گے ہم ان کو آواز کسیں گے جائیں ان کو دیکھیں گے جمہوریت ہے ہم ان کے اوپر آواز اٹھائیں گے لیکن کیونکہ وہاں پہ اس بلک میں بادشاہت ہے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑے یہ خاندان ٹھیرا کا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بڑی ان ہیں وہاں پہ انٹرکانٹینینٹل ہوٹل ہے اس کے آٹھویں منزل کے اوپر شہباز شریف ان کی فیملی کے اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں سارے وہاں پہ ٹھیرے ہوئے ہیں انہوں نے ٹوٹل جو کمرے لیے ہوئے ہیں وہ ہیں اکیس اکیس کمرے بک کیے ہیں بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ انہوں نے وہاں کیا کیا ہے انہوں نے اکیس کمرے لیے ہوئے ہیں دارالامان میں انٹر کانٹیننٹل میں اور اکیس کمروں کے اندر رائل اپارٹمنٹ یا رائل سوٹس وہ بھی انہوں نے لیے ہوئے ہیں آٹھمی منزل پوری ان کے پاس ہے اچھا وہاں پہ ایک بہت سخت آرڈر ہے اور اسی آرڈر نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے میں نے ماضی میں یہ سنا تھا کہ مبینہ طور پر ان کی جتنی کاروباری سرگرمیات سعودی عرب میں اس میں یہ کسی پاکستانی کو ملازم نہیں رکھتے تھے یہ جس کو بھی ملازم رکھتے تھے انڈین کو بنگلہ دیشی کو کسی اور کو رکھتے تھے پاکستانی کو ان کی شرط ہوتی تھی کہ اپنے اپنے پاس ملازم نہیں رکھنا اس کی وجہ یہ ان کو لگتا تھا پاکستانی ہیں وہ ہمارے بارے میں جان جائے گا یا ہمارے راز پتا چل جائیں گے یا پاکستان میں جا کے بتا دے گا یا وہ ہمارے بارے میں ڈگ آؤٹ کرے گا ہماری زبان سمجھتا ہے ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن پاکستانیوں سے کھچتے ہیں شروع سے پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں میں نے سنا کہ انہوں نے وہاں پہ پاکستانیوں کو اپنی فیکٹریوں کے اندر سعودی عرب کے اندر نہیں رکھا اب آ جائیں کہ یہاں پہ انہوں نے آرڈر کیا جاری کیے سخت آرڈر ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ان کو آٹھویں فلور پہ سرب نہیں کرے گا کوئی ویٹر نہیں جائے گا امڈے کا کوئی بندہ نہیں جائے گا جو بھی پاکستانی ہے آٹھویں منزل پہ اس کا داخلہ منع ہے کہ شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے پاس ان کی فیملی کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے کوئی پیغام دینے کے لیے وصول کرنے کے لیے کسی بھی کام کے لیے سروس دینے کے لیے کوئی پاکستانی نہیں جائے گا انڈین جا سکتا ہے بنگلہ دیشی جا سکتا ہے عربی جا سکتا ہے مصری جا سکتا ہے جو جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں ان لوگوں کو صرف کر سکتے ہیں شہباز شریف وغیرہ کو لیکن پاکستانی نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں سے یہ ڈرتے ہیں پاکستانیوں سے یہ خوف کھاتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ پاکستانیوں سے بچیں انہوں نے پوری کوشش کیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستانی جو ہیں وہ ان کے قریب نہ آئے لیکن جب یہ نکلتے ہیں تو کیونکہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے ستائیسویں کی رات ہے تو ہر جگہ پہ پاکستانی موجود ہیں تو پاکستانیوں سے ان کا ٹاکرہ ہو جاتا ہے اب یہی شہباز شریف صاحب مکہ مکرمہ میں جائیں گے اور وہاں پہ بھی حرم تک پہنچنے کے لیے ان کو زمینی رستہ استعمال کرنا پڑے گا ہیلیکپٹر تو اڑا نہیں سکتے وہاں پہ یہاں پہ تو اپنے بھرکٹ گھر کے ساتھ ہیلیکپٹر کا پیٹ بنا دیا ہے انہوں نے وہ بچیوں کا گراؤنڈ ہے ان سے چھین کے بچیوں سے وہ کرکٹ گراؤنڈ ان کا بچیوں چھین کے وہاں پہ ہیلیکپٹر کا پیٹ بنا دیا ہے وہاں اپنا ہیلیکپٹر اتارتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں اتر کے یعنی گراؤنڈ بچوں سے انہوں نے چھین لیا ہے تو وہاں یہ نہیں کر سکتے یہ وہاں ان کو آنا پڑے گا پیدلی گاڑی کے اندر یہی والی گاڑی کے اندر یہ پیدل یہ اس طرح آئیں گے اور جب بھی اسی حسار کے اندر سیکیورٹی میں آئیں گے لوگ پھر ان کو دیکھیں گے لوگ پھر ان کو چور چور کہیں گے لیکن جب یہ حرب میں داخل ہو جائیں گے تو میں لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ان کو چور ڈاکو یا اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے تو جو بھیکاری دانشور ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اس معاملے کو سیاست کے لیے استعمال نہ کریں مریم نواز نے ویسے بھی مذہب کے اوپر بات سیاست کی ہے ابھی پھر فوٹویں بنا کے وہاں پہ ان کی عبادات کی اپنے بھائیوں کی جن کے اوپر سب کے اوپر کیسز ہیں جنہوں نے آج تک نہیں جواب دیا کہ انہوں نے جائدات کیسے بنائی وہ سلمان شہباز وہ حسین نواز ان ساروں کی فوٹویں بنا کے اس نے ڈالی ہیں سوچل میڈیا پہ مریم نواز نے تو کیوں ڈالی انہوں نے انہوں نے اسی لیے ڈالی لیں کہ پولٹیکل مقصد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا جائے تو پھر لوگ یہ بھی کریں گے جو ہو رہا ہے لیکن حرم کے اندر نہیں کرنا چاہیے بازار میں آپ کو باہر کہیں ملیں تو آپ ان کو آواز کر سکتے ہیں اپنے دل کی بھڑاس آپ نکال سکتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ قوم دعا کرے کہ ہم اپنی آزادی کی راہ میں حائل زنجیریں توڑ سکیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اقبال کے شاہین کی طرح پرواز کر سکیں اور اپنی آزادی میں رائل جو ہمارے آزادی کی راہ میں حائل جو زنجیریں ہیں ان کو ہم توڑ سکیں انہوں نے کہا کہ ستائیسویں کی شب پاکستان وجود میں آیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ مطلب ہے ستائیسویں شب اقبال کا خواب ہم نے پورا کرنا ہے پاکستان کو ایک فلاہی ریاست بنانے کا خواب دیکھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ میں انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھی اچھا پیسے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خلفہ راشدین کے دور میں جب یہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے یا لوگ لوگ مجرم ہوتے تھے تو ان کو لاکہ یہیں مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھنے کے واقعات بھی ہیں تو اب لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں اور ہمیں بہت اعترام کرنا چاہیے ہمیشہ کیونکہ وہ وہاں پہ روزہ اکدس بھی ہے اور وہاں پہ شہباشری صاحب نے حاضری بھی دیا اللہ طرح سب مسلمانوں کو توفیق دے کے وہاں پہ جائیں اور جا کر حاضری دیں شہباشری صاحب اب پیسے ویسے مانگ کے واپس آئیں گے دیکھتے ہیں وہ کیا لے کر آئیں گے دوسری جانے میں مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جو آج دعا کروا ہی بڑی رکتہ میں اس دعا تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں سے بھیق مانگنا ذلت اور اللہ سے مانگنا فخر ہے اور انہوں نے کہا کہ دعا کا مطلب بھیق مانگنا ہے ہم بھیق مانگیں گے لیکن غیروں سے نہیں اللہ سے مانگیں گے لوگوں سے بھیق مانگنا ذلت اور اللہ سے مانگنا فخر ہے انہوں نے کہا کہ اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی تحفہ نہیں اللہ نراض ہے تو تباہی ہی تباہی ہے تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے تو اپنی آخرت کی فکر کریں جس طرح وہ ہمیشہ بہت اچھی باتیں بتاتے ہیں انہوں نے دعا کروائی انہوں نے ظالم حکمرانوں سے رجات کی بھی دعا کروائی ویسے تو یہ قابض حکمران ہیں ظالم حکمران ہیں جابر ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا فیلال پاکستان کے اوپر تو آج کی رات بہت امپورٹنٹ تھی سب نے دعائیں کی میری بھی یہی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ گھناؤنا تجربہ کیا ہے اور ریجیم چینج کا آپریشن کیا ہے اور یہ شب خون مارا ہے اور جس جس نے اس میں پیسہ خرچ کیا ہے جنہوں نے اس میں مال بنایا یا لالچ کے ذریعے سے کوئی اور فائدے لے کر یہ کام کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور معاملات اللہ تعالیٰ خود ان کے دیکھے گا انشاءاللہ یہ نظر آئے گا آپ کو اب تک لی اتنے اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ ایک لڑکا جو تھا وہ ایتا کر کر ویڈیو بنا رہا تھا مسجد کے باہر جہاں انسیڈنٹ ہوا ہے وہاں پر جو جگہ ہے مسجد کا ایڑیا اور ایک جہاں سے مسجد شروع ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے جہاں سے نماز پڑھنا نیکی جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر جوتی چپل نہیں لے جا سکتے یہ سب کو پتا ہے پوری دنیا میں اس کے باہر ایک ایڑیا ہوتا ہے جہاں پر گھومنا فیرنا اور بیٹھنا بھی چلتا ہے تو اس جگہ پر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ کلیر کیا تھا اس بندے نے اور یہ بھی یہی بولتا ہے کہ ان کے وہاں کے سورسز جو ہیں عمران خان کے عمران ریاض خان کے ان سے پتہ لگائے کہ وہ انسیڈنٹ مسجد کے اندر کا نہیں ہے تو کیا یہ باہر کا انسیڈنٹ ہے تو بھی صحیح ہے یا غلط ہے دیکھو یہ زلط والی بات ہے اگر عمران خان کے ساتھ ایسا ہوا ہے جو انہوں نے بتایا کہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے دو تین لوگوں نے آواز اٹھائی تھی وہاں پر جو کی پیڑ تھے تو اگر اس کو دیکھا جائے تو جیسے کوت ایسا ہے یہ اگر اس کو نہ دیکھا جائے اور صحیح غلط کو دیکھا جائے تو تھوڑا سا غلط ہے لیکن تھا یہ ایریا باہر کا ٹھیک ہے مسجد کو لے کر پولٹکس اگر کھیلی جا رہی ہے اس میں کہ مسجد کے اندر ایسا کیا ہے عمران خان کے سپورٹر نے آیا عمران خان نے کروایا ہے ایسا ویسا جو بھی ہے جو بول رہے ہیں تو وہ تو غلط ہے بھائی اور وہ بھی اپنی روٹی سیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی پولٹکس کھیل رہے ہیں جو ایسا بول کے اس چیز کو بڑھاو دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات غلط ہے تو غلط وہ بھی تھا جو پہلے ہوا تھا اور غلط یہ بھی ہے غلط تو ہے میں نے دیکھا تھا ان کا کہنام ہے مریم اورنگزیو اور ان کی جو ٹیم جا رہے تھی جن کو پکڑ رہے تھے کھیچ رہے تھے چوٹی کھیچ رہے تھے چوٹ چوٹ بولتے تھے لوگ تو وہ ایک انسیڈنٹ ہے یہ زلط ہے ان کی لیکن تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ایسی جگہ پر ایسا کچھ ہونا میں نے رات جب یہ سنا تھا یہ سب کچھ کہ ایسا ایسا ہوا ہے تو مجھے ہی لگ رہا تھا کہ عمران خان کی ایمیج کو مطلب جتنا سپورٹ مل رہا ہے عمران خان کو اس کو کہیں سپورٹ سپورٹ کے چکر میں کہیں کچھ ایمیج گھنڈی نہ ہو جائے عمران خان کی اس چیز کو لے کر کہ مسجد کے اس میں مدینے میں وہاں پر ایسے ہنگامے اور نارے لگ رہے ہیں عمران خان کے سپورٹرز لگا رہے ہیں نارے تو وہ سب کہیں ہنگامہ نہ بن جائے سب کہیں جی کا جنجال نہ بن جائے ایسا مجھے لگ رہا تھا لیکن اب کلیر ہے تھوڑس تھوڑے سے کیونکہ پرانے ٹائم میں ایسا ہو چکا ہے اب اگر ایسا ہوا ہے تو آپ یہاں پر فرق سمجھ سکتے ہیں پہلے ان کے سپورٹر اور ان کے سپورٹر میں فرق ہے وہاں کمتے سپورٹر یہاں زیادہ ہیں سپورٹر اس لیے یہ ہنگامہ تھوڑا سا بڑا نظر آ رہا ہے ایک بات یہ بھی ہے اپنی جگہ پر باقی دیکھو اگر پہلا سٹیپ غلط نہیں ہوگا آپ کا تو آپ کے ساتھ جو بڑی چیز ہو رہی ہے آگے جا کر جیسا یہ ہوا ہے تو وہ شروعات اگر پہلے نہیں کرو گے آپ غلط کرنے کی تو وہ بعد میں ہوگی ہی نہیں وہ چیز تو میرا یہ تھوٹ ہے میرا یہ ماننا ہے تو کہیں نہ کہیں سے شروعات کی گئی ہے کروائی گئی ہے اس لیے یہ جا کر ہنگامہ بڑا ہوا اب وہاں پر ایسا ہوا ہے تو ان کو دیکھ کر ان کو دھونڈ کر جنہوں نے کیا ہے ان کو سسا بھی ملے گی اب دیکھتے ہیں عمران خان کا رسپونس کیا رہے گا مجھے لگ راتا ہے کہ ایسے کیسے کر سکتی ہے اگر ایسا کر رہا ہے پبلک نے تو بہت غلط کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے مسلم ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں پر loudly نہیں بول سکتے مسجد کے اندر تو مسجد کسی اور کیا آپ اپنے گلی محلے کے اندر نہیں بول سکتے سب کو پتا ہے گلی محلے کی جو مسجد ہوتی ہے اس کے اندر loudly بولنا allowed ہی نہیں ہے دنیا بھر کی باتیں دنیا کی باتیں کرنا allowed نہیں ہے تو یہ چھوٹ چھوٹ کے نھارے کیسے لگا سکتے ہو آپ سو لیکن دوسرا جو ایک ویڈیو میرے سامنے آیا اس نے تھوٹ کلیر کیا تھوڑا سا کہ وہ بالکل مجد کی جگہ نہیں تھی باہر کا ایریا تھا باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کی کیا ویوز ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے آپ کا کیا سوچنا ہے اس میں ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کیا معنی رکھتا ہے آپ کی زندگی میں یا پھر اب عمران کان کا کیا ریسپونس رہے گا اس کے بعد فلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے بیوز ضرور لکھ کر جائیں کمنٹ سیکشن میں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں خیال رکھیں بائی بائی